حکومت نے جب کہا کہ آپ خانستان جائیے میں نے تمام دینی جماعتوں کا اجلاس بلایا اور ان سے عرص کیا کہ بھئی حکومت یہ کہتی ہے بیٹھئے فیصلہ کیجئے تو ہم اسلام آباد میں اکھٹے ہوئے اور فیصلہ کیا کہ وہاں نہیں جانا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو جانا چاہیے خیر سگالی کے طور پر جانا چاہیے انہوں نے کہا آپ کسی کو بھیجنے چاہیں تو بھیج دیجئے ہم بھی دینی جماعت ہیں پانچ ہم ان میں اس امریکی ایجنبے میں دخل نہیں دیتے نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے ہم تو امت جہاد ہیں اگر امریکہ نے چیلنج کیا ہے تو ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں ہم تو ان سے کہیں گے جہاد کرو یہ اس وقت کا قصہ ہے جب اس وقت تک امریکہ کی بنباری شروع نہیں ہوئی تھی ستمبر کے آخری عشرہ تھا کچھ علماء گئے اور میں نے ان سے کہا کہ بھئی اب تم جب جا رہے ہو تو جا کے در باتیں کرنا اور ان سے پوچھنا کہ بھئی کیا بات ہے آپ جنگ کیوں نہیں بن کرتے کیوں آخر کس وجہ سے آپ نہیں بانتے کیا آپ میں زد ہے کیا ہے کیا نہیں ہے پوچھ لینا اور ان نے کہا آپ کیوں رہی جاتے ہیں میں نے کہا بھئی ہم نے تو فیصلہ کیا ہے وہ ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے جا کر یہ کہیں شاید آپ کا کہنا مان جائیں آپ ان سے جا کر یہ کہیں کہ اسامہ بن نادین کو امریکہ کے حوالے کر دو میں نے کہا بھئی ہم اسامہ بن نادین کو امریکہ کے حوالے کریں گے ہم تو کہیں گے امریکہ کو ہمارے حوالے کر دو اس کی تکہ بوٹی کر دیں جیسے سومالیا کے لوگوں نے کی تھی سومالیا کے لوگوں نے امریکی فوجیوں کی تکہ بوٹی کر دی اور میں آپ سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ کوئی امریکن فوجی امریکن سیویلین نہیں جو ویزا لے کر یہاں آئے ہیں نہیں ان کے تحفظ کی ذمہ داری ہم پر ہے کوئی فوجی اگر نظر آ جائے امریکی تو اس کو قتل کرنا باعی سے ثواب ہے نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسال یا رسول اللہ ہم پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کے فوج کو امریکیوں کو ہم پاکستان کی سرزمین پر امریکی فوج کو برداشت نہیں کر سکتے یہ اسلام کا قلعہ ہے ہم اس کو امریکہ کے فوجیوں سے ناپاک نہیں ہونے دیں گے جیسے ہم ہندو فوجیوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہندو فوجی بھی کشمیر کی بودر پر جب مل جاتا ہے میں ان سے یہ کہتا تھا کشمیر جب جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ بودر پر جو بھی کشمیری فوجی کشمیریوں فوجی مل جائے تم کو ہندو فوراں گولی مار دو قتل کر دو یہ پاکستان کی سرزمین ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے یہ رسول اللہ کے دیوانوں کا اور مستانوں کا دیس ہے اس کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے اور ہم کسی بھی امریکہ ہو کے برطان میں فوجی ہو کے روسی فوجی ہو ان روسی فوجیوں کا اور عیسائی فوجوں کا اسی طرح سے قبرستان بنانا ہوگا جیسے اب ان کا قبرستان افغانستان میں بن رہا ہے انشاءاللہ تو میں عرض کر رہا تھا اور بات یہاں سے چلی تھی میں نے کہا تھا ان سے پوچھنا بھئی اور ہمارا سلام بھی پہنچا دینا ہم تو نہیں جاتے ہم کیوں ان سے کہیں کہ بھئی اسامہ کو دے دو اور ہم کیوں ان سے کہیں کہ بھئی اب تمہارے اوپر بنباری ہونے والی ہے تو امریکہ سے پناہ بانگ لو نہیں ہم کیوں کہیں گے ہم تو یہ کہیں گے کہ مسلمانوں اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو ہم تو یہ کہیں گے یہ تھوڑی کہیں گے کہ تم امریکہ کی پناہ میں چل جاؤ بہر اللہ آپ جائیں معلوم کریں جب وہ آئے تو میں نے ان سے معلوم کیا کہو بھئی کیا حال ہے مل کے آئے کہلے کہ ہاں آپ لوگ نہیں گئے تو ہم کو جانا پڑ گیا ہم نے ان سے کہا کہ بھئی امریکہ بڑا خبیص ہے یہ بڑا شیطان ہے چل تا پھر تا شیطان اگر دیکھنا ہوتا ہے امریکہ کو دیکھ لو تو میں نے کہا کہ بھئی پھر بات کیا ہوئی تو انہوں نے کہا بات اصنی یہ ہے ہم نے ان سے کہا کہ بھئی جنگ میں بڑا نقصان ہوگا امریکہ بڑا بے رہم ہے یہ برطانیہ بڑا بے رہم ہے دیکھو دس برس میں لاکھوں مسلمان بچوں کو عراق میں ختم کر دیا نیویا پہ بمباری کر کے ڈھائی سو مسلمانوں کو شہید کر دیا قضافی صاحب کی بیٹی کو بھی شہید کر دیا سودان پہ فیکٹری پہ بمباری کی اور مختلف علاقوں پہ بمباری کی سعود سودان میں سازی سے کی ہزاروں سودانی مسلمانوں کو شہید کر دیا یہ قاتل ہے ہم نے ان سے کہا کہ آپ دیکھنے آگے چل کر امریکہ بڑے عدب سے ہم نے ان سے کہا کہ امریکہ بڑا ظالم ہے اس کے ظلم سے بچنے کی کوئی تدبیر نکالی ہم نے یہ نہیں کہا کہ اسامہ کو دے دو اور ٹھکانے بتا دو اور یہ کر دو نہیں انہوں نے کہا آپ کوئی تدبیر سوچیں انہوں نے کہا ہم تدبیر سوچتے تھے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو بیچ میں سے رستہ نکالے لیکن امیر المومنین ملہ عمر نے کہا کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ کوئی رستہ نکالے جان بھی بچ جائے ساب بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے یہ سوچ رہے تھے لیکن ہم نے دیکھا رات کو خان میں دیکھا کہ دروازے کھل گئے آسمان پر نور برس رہا ہے رحمتوں کی گھٹا آ رہی ہے اور سنہری جانیوں کے دروازے کھل گئے دونوں جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ یا رسول اللہ مات بھی خیام دیں دونوں جہاں کے تاجدار سب گمبت سے سنہری جانیوں سے گزرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور کہا خبردار صلیوی جنگ کا چیلنج دے دیا گیا ہے پیچھے نہیں ہٹنا مقابلہ کرتے ہو اللہ کی نصرت اور فتح پر یقین رکھو تم اگر ایمان ایمان کے ساتھ ایمان کی قوت سے نلتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بدد ضرور فرمائے گا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے سرہ ہم نے تیہ کر لیا کہ اب ہم کفر کے مقابلے پر ڈٹے رہیں گے ہم ہتیاراں نہیں ہم اپنے ایمان کے قوت سے لڑتے رہے گے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ہم اللہ کے حکم سے اللہ کے دشمنوں پر رسول اللہ کے امتیوں کا غلبہ ضرور ہو کر رہے گا ہم کو بشارت مل گئی ہے اب ہم کو کسی ابریو امریکہ پرواہ نہیں ہے دوسرا دن ہوا دوسرا دن ہوا تو پھر دیکھا کہ رحمت کے دریجے کھل رہے نور کی بارش ہو رہی ہے اور دیکھا کہ انناکہ محبوب کی سواری آ رہی ہے رسول اللہ نے فرمایا استقامت کا مظاہرہ کرو کفر کے مقابلے پر گھٹے رہو یہ مبارک خواب ہم نے دیکھا ہمارے عظم میں توانائی آگئی ایمان کے قوت بیدار ہو گئی جو سمجھ دو کہ ایمان کو بیٹری مل گئی بیٹری چارج ہو گئی ایمان کی بیٹری چارج ہو گئی دوسری دن ہماری پی تیسری دن پھر میٹنگ کی اور اس میں بعض لوگوں نے جو خبریں آئی ہمارے پاس وہ بڑی وحشتنات تھی کہ امریکہ کولیسٹرول بم استعمال کرے گا زہریلے بم استعمال کرے گا بچے بھریں گے آہیں آہیں اتھیں اٹھیں گی بیواؤں کی چیخوں پکار ہو گی اس لیے کوئی ایسا درمیانی رستہ مذاکرات کا نکلے ایک دو آدمی یہ مشورات دے رہے تھے تیسری رات ہوئی تیسری رات پھر دونوں جہاں کے تاجدار کا کرم ہوا آج بھی میں یقین رکھتا ہوں ملا عمر صاحب کے اس بیان پر جس میں انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے علماء سے یہ کہا کہ ہم کو رسول اللہ کی زیارت کا شرم حاصل ہوا اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ مقابلے کا فیصلہ کرو اور فیصلہ کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہو جہاد کا علم بلن کرو کفر پر غلبہ حاصل کرو یہ کافر تمہاری تباہی چاہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی امت کی بقا چاہتا ہے اور یہ امت جب ہی باقی رہے گی جب یہ ایمان اور یقین کی دولت سے بالا مال رہے گی موسیقی